موسیقی 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 علمدینہ جولس ڈارا مالا کے سربراہ چوہری محمد آصف چوہری محمد امتیاز اور رانا سویٹ سینٹ بیکرز کے سربراہ رانا محمد سرفراز کے خصوصی دعوت پر آج ورلڈ چیمپئن پاکستان کبرٹی ٹیم کے کپتان ارفان ارفان وانا جٹ انٹرنیشنل کبرٹی کھلاری ساجد نصار گجر قومی کبرٹی ٹیم کے کوچ مبشر اقبال گرو جبل مدینہ جولس پر پہنچے تو ان کا استقبال بھرپور اور شائع نشان کیا گیا اس موقع پر وائس پرنسپل پروفیسر محمد اسلامیاز پروفیسر صحیف چیمہ سردار صحیف اللہ تطلا بابر زمان ڈھلوں ڈاکٹر راشد، چہباز پاشا، چودری ارشد ملنگ، چودری لیاقت وڑائچ، صدر انجمن تاجران شرافت علی، جمشید محبوب، میاں کاشف اور دیگر دوستوں کے ہمراہ قومی ہیروز کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر سر پرستیالہ، ڈاناوالا پریس کلب، میاں میرہ انمستانہ سہروردی، کبڈی میچز کے کمنٹیٹر سنگر وسیم احمد المعروف چھونا والا بھی ہمراہ تھے اس موقع پر مہمانوں کو تحایف بھی دیئے گئے بعد ازارانہ سرفراز کی دعوت پر قومی کبڈی ٹیم کے ارکان کا رانہ سویٹس اینڈ بیکرز پر پہنچے جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور مہمانوں کو تحایف بھی دیئے گئے اس موقع پر ڈاناوالا پریس کلب کے صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کومی کبڈی ٹیم کے کپتان ارفان اور مانا جک نے کہا کہ ڈاناوالا آمد اور یہاں کے لوگوں کی محبت کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے المدینہ جولرز کے سربراہ چودری آصف، چودری امتیاز، رانہ سویٹس اینڈ بیکر کے سربراہ رانہ محمد سرفراز اور ڈاناوالا پریس کلب کا میں بہت مشکور ہوں اور ان سب دوستوں بھائیوں کی محبتوں کو ساتھ دے کر جا رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ جس طرح کی محبت اور پریسی رائی ہمیں یہاں کے لوگوں نے دی ہے اس سے پوری دنیا میں ایک محبت کا پیغام جائے گا جی